ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ایک امریکن جاسوس نے دو پاکستانیوں کو لاہور میں قتل کیا بلیک وارٹر سے جس کا تعلق تھا اور جسے تاریخ ریمن ڈیویس کے نام سے جانتی ہے ریمن ڈیویس پکڑا جاتا ہے مقامی لوگ جو لاہوری ہیں لاہوری پکڑ گئے پولیس کے عوالے کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک طویل سفر شروع ہو جاتا ہے اور وہ سفر ہماری سیاسی تاریخ کا ایک شرمناک ترین باب اس کو کہہ لیں کہ وہ ریمن ڈیویس کیس ہے اب ریمن ڈیویس کے بعد کافی عرصے تک پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے پہ خاصی دراد آئی پھر ریمن ڈیویس ایک کتاب لکھتے ہیں کتاب میں وہ پاکستانی سیاست دانوں کی ایسی ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے لیکن ریمن ڈیویس کے کیس نے ایک بات پاکستانی حکام کو واضح طور پر بتا دی کہ امریکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس کا شہری سے کوئی جرم سرزاد ہو جائے تو وہ اس ملک کے قانون کو نہیں مانتا بلکہ وہ اپنے قانون کے تحت اپنے شہری کو اپنے ملک لاتا ہے یا تو اسے سزا دیتا ہے یا پھر اس کو بری کر دیتا ہے اس کو شاہنہ پروٹوکول دیتا ہے ریمن ڈیویس کا معاملہ بھی یہی ہوا اس وقت کہا کہ جناب دیت کی رقم دے کے اس کو بیجا گیا ہے واپس لیکن بعد میں جو ریمن ڈیویس کی کتاب تھی اس نے اس نے لکھا کہ بھئی دیت کی رقم بھی میں نے نہیں دی بلکہ پاکستانی حکومت نے دی تھی یقیناً یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی افسوس کا مقام تھا باعث سے شرمندگی تھی بات اچھا ریمن ڈیویس آج مجھے یاد کیوں آیا ہے کل جو ہے امریکن حکام نے ایک پریس کنفرنس کی پریس کنفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ جی خدیجہ شاہ ہماری اپنی شہری ہے اور خدیجہ شاہ کو کونسلر رسائی دی جائے چھی ہاں وہی خدیجہ شاہ جو ہماری ملٹری تنصیبات پہ حساس مقامات پہ حملوں پہ ملوث تھی اور امریکی شہری ہوتے ہوئے پاکستانی سیاسی نظام میں مداخلت کی اس نے پاکستانی عوام کے جذبات جو ہے نا وہ بارے اس نے پاکستانی اداروں کے خلاف پاکستانی سیاست دانوں کے خلاف پاکستانی عوام کے خلاف پروپیگنڈا کیا اب امریکہ اس سے کونسلر رسائی مانگ رہا ہے کیونکہ وہ اس کی شہری ہے اور خدیجہ شاہ کو بھی بچانے کے لیے وہی لوگ سرگرم میں عمل ہیں جو ریمن ڈیویس کو بچانے کے لیے سرگرم عمل رہے ہیں جیسے آپ کو پتا جاتا تھا کہ خدیجہ شاہ کو جو شروع میں تھا وہ جانگیر ترین چودری کیا کہتے ہیں شجاہ حسین نجم سیٹھی اس طرح کی کئی چیزیں جو ہے نا وہ اس میں انواد تھی اور خدیجہ شاہ کو کوشش یہ کی جاری تھی کہ خدیجہ شاہ کو نہ پکڑا جائے بلکہ اسی طرح اس کے لیے جو ہے نا درست رازہ دیا گا اس وقت وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ جن نہیں زیرو ٹولرنس پالیسی اپنا ہی جاری ہے کسی بھی معاملے میں اب وزیراعظم صاحب کے لیے مطالبہ امریکہ سے آ گیا ہے کہ خدیجہ شاہ کو ان کے حوالے کیا جائے تو ناظر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدیجہ شاہ کو کونسلر رسائی دی جائے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ مداخلت پہ امریکن مداخلت پہ ایک ایسے فرد کو رہا کیا جائے یا ایسے فرد کو سہلیات فرام کی جائے جو ملٹری اسٹیبلیشی میں حساس مقامات ایون سیاسی قیادت اور پاکستانی معاشرے میں جو ہے نا وہ معاملات خراب کرنے کا باعث بنائیں تو اب امریکہ اپنے دوسرے شہری کے لیے پاکستان کو استعمال کر رہا ہے پاکستان پہ دباؤ بڑھا رہا ہے لیکن پاکستان دوسرے جانے پاکستان کا دیکھیں کہ پاکستانی حکام مشرف دور میں اپنی قوم کی بیٹی کو کراچی سے پکڑ کے امریکن حکام کے حوالے کیا گیا اور اب اس کی جو ہے نا رہائی کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں کی گئی بلکہ پہلے کہا جاتا تھا کہ فلا یعنی ہاں ایک اور ڈاکٹر شکیل افریدی کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ شکیل افریدی کے بدلے لیا جائے اس کے علاوہ ریمن ڈیویس کے بدلے اس کو پاپس لیا جائے اور اسی طرح اب جناب امریکہ اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش میں مصروف ہے لیکن آفیا اب بھی تڑپ رہی ہے آفیا اب بھی اس چیل کی صلاخیں اس کو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں اور لیکن پاکستانی حکام ہمارے قیادت خدیجہ شاہ کو لازمی بچائے گی لیکن یاد رکھئے اگر خدیجہ شاہ بچ جاتی ہے اگر خدیجہ شاہ کو سزا نہیں ہوتی اگر خدیجہ شاہ کا ٹرائل ان لوگوں کی طرح نہیں ہوتا ان پاکستانیوں کی طرح نہیں ہوتا جو پکڑے ہوئے ہیں تو یقینا خدیجہ شاہ کا کیس ہماری سیاسی تاریخ کے ایک اور شرمناک باب ہوگا ہماری سیاسی تاریخ کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہوگا اور یہ پاکستانی قوم بلکل سوچ لے گی سمجھ لے گی کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی ہو ریمن ڈیویس ہو یا خدیجہ شاہ ہو امریکہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے وہ خواہ قید میں ہو وہ ان پر جتنے بھی سنگین مقدمات ہو امریکہ ان مقدمات سے انہیں بائزت نکالنے کی کیونکہ پوری صلاحیت رکھتا ہے تو کیا ہم اپنے لوگوں کو اس طرح کی سولیات پر ہم نہیں کر سکتے یقینا یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی سوچنے کا مقابل ہے